جلال پر پیر والا حلقہ پی پی دو سو بائیس ممبر صبحی اسمبلی کے لیے آٹھ امیدواروں نے آج کاغذات نامزدگی جمع کروانے ہیں اس حوالے سے امیدوار پی پی دو سو بائیس ڈاکٹر جیاز لانگ کی لانگ نیوز سے گفت گو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں اپنے یہ لانگ نیوز چینل اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اپنے میں موقع دیا آپ ہماری آواز عوام تک ہلکے تک ووٹر تک پہنچاتے ہیں آپ کی بہت بہت مہربانی بہت دو شکریہ گزارش یہ ہے کہ ہلکہ پی پی دو سو بائیس اس میں لانگ برادری کے نو دس موازیات ہیں پلس وسیب برادری پلس وسیب جو ہمارے ساتھ ان موازیات میں لانگ برادری کے ساتھ دوسرا وسیب وہ بھی ہمارے بھائی ہیں وہ بھی ہمارا ان کے ساتھ دکھ سکھ خوشی یمی اٹھنا بیٹھنا پیار محبت ہے میں تھوڑا سا اپنے خاندانی پسے منظر پہ روشنی ڈالوں گا آپ کی وساطت سے ہمارے والے صاحب ملک کریم بکش لانگ مرہوم اللہ ان کو بہشت میں جگہ دے وہ ہمارے بڑے بھی تھے اور عظیم انسان تھے وہ غریب پرور بھی تھے اور انسان دوست بھی تھے وہ لوگوں کے دکھ سکھ میں بھی جاتے تھے ان کا ڈیرہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے بنا تھا اور آج تک وہ ڈیرہ آباد ہے اور قائم ہے اور انشاءاللہ قائم رہے گا وہ کوئی بھی آتا تھا تو اس کو بغیر انتظار کرائے ان کے ساتھ چل پڑتے تھے ان کے مسائل حل کرنے کی پوری کوشش کرتے تھے اسی بیس پہ ہمارا چھوٹا بھائی ملک فیاض لانگ اگر یوسی چیئرمین بنا ہے نازم بنا ہے خاندان نے بھائیوں نے وسیب نے عزیزوں نے ساتھ دیا اور وہ جیتا ہے چیئرمین بھی بنا ہے نازم بھی بنا ہے تو ہم ان کے اولاد ہیں ہمیں پڑھا گئے ہیں ڈاکٹر بنا گئے ہیں میں 2019 میں ریٹیر ہوا ہوں اپنے والد مرہوم کو وہ مشہن لے کے میں نکلا ہوں میں اس کوشش میں ہوں کہ اپنے علاقے کی نمائندگی بھی کروں اور میں حق سچ میں اور خاص طور پہ ہمارے یہاں تھانا کلچر ہے لوگوں کو جھوٹے پرچے ہوتے ہیں لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے یہ ختم ہو ہمارے سرکاری ادارے بہتے رہوں چونکہ میں گریڈ 19 میں ریٹیر ہوا ہوں انسانی پوسٹوں پہ رہا ہوں باہر بھی رہا ہوں جو میں نے تجربہ حاصل کیا ہے اور اپنے والد صاحب کی پندرہ بیس سال کی قربت پہ جو میں نے سکھا ہے کہ اللہ کی مخلوق کو عزت دیں اللہ کی مخلوق کی قدر کریں اور کوشش کریں کہ لوگوں کو جوڑیں توڑیں نہیں پیار دیں ان کی صلح کروائیں تو یہ ہم دیکھتے ہیں آپ کے بھی سامنے ہے یہ سارا وسیب کھڑا ہے برادری بھی ہے وسیب بھی ہے دوسری قومیں بھی ہمارے وسیب ہیں ہمارے بھائی ہیں ہمارے عزیز ہیں ہماری انصاد محبت ہے محبت کا رشتہ ہے انسانیت دوستی کا رشتہ ہے بھائی جان اس میں جو ہے نا یہی چیز ہے کہ ہماری خواہش یہی ہے کہ یہ تھا نا کلچر چینج ہو ہمارے سرکاری ادارے بہتر ہوں ہی پارٹی وابس کی ہمارے ملک محمد بخشلانگ مرہوم اللہ ان کو جب بحشت میں جگہ دے وہ دوہزر تیرہ سے بائیس فوت ہونے تک وہ تحریک انصاف میں تھے ٹکٹ ہولڈر تھے محمد بخشلانگ مرہوم پندرہ میں انہوں نے پی ٹی آئی کا جھنڈا علم بلند رکھا اس کے بعد اٹھارہ میں سولہ میں آخر دم تک وہ میرے ساتھ سارے لیڈران تک گئے تھے تحریک انصاف کے ویس چیئرمین کو ملے سارے لیڈران کو ملے وہ اللہ کو پیارے نومبر میں اس وقت وہ پی ٹی آئی میں تھے میں تو مجھے تو چلو جب عمران خان کو اٹھایا گیا رجیم چینج ہوا تو میں ان کے بیانیاں پہ باہر نکلا ان کی ہر تحریک میں ہر اتجاج میں ہر ان کی کال پہ ایون کے زمان پار تک پہنچے ہیں لیڈرشپ نے کہا ہے کہ جی آپ کاغذات جمع کرویں اور میری ساری برادری سے بھائیوں سے میرے اپنے چھوٹے بھائی سے بھی یہی گزارش ہے باقی بھی جتنے ہیں کہ ایک دب ہمیں موقع دیں اور انشاءاللہ بہتری نظر آئے گی میں نے شہر انشاءاللہ میں نے شہر میں ہسپیٹر نہیں بنایا یہیں بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں کہ یہاں پہ اللہ کی مخلوق کو ملیں گے اور ان کے حق سچ میں ان کا ساتھ بھی دیں گے اور ان کو مسائل حل کرانے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ اللہ وہ بالکل مکمل طور پر پر امید ہیں اور آج کل سوشل میڈیا نے ہمارے ہر بھائی کو ہر گھر میں بہت شعور دیا ہے اس میں والد صاحب مرہوم کے ملک کریم بخشلانگ مرہوم کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے ملک محمد بخشلانگ صاحب نے جو علم اٹھایا تو اس کو اٹھاتے ہوئے جو ہم نے پریس کانفنس کی تھی آپ کو ہم نہیں بلا سکے تھے آپ سے موزرت کی تھی وہاں ہم نے یہی چیز کہی تھی کہ آپ بھی ہیں ہم بھی ساتھ ہیں پیٹی آئی میں ہیں آپ تو مجھ سے پہلے سینئر ہیں آئیں مل کے وہاں آواز اٹھائیں گے آپ دیکھیں نا وہ دور گزر گیا کہ جناب پارٹیاں الیکٹیبل کے پیچھے بھاگ دی تھی اب الیکٹیبل پارٹی پیٹی آئی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں عمران خان سچا خرا دیانہ دار محب وطن لیڈر ہے پیٹرول کا ریٹ دیکھیں بجلی کا ریٹ دیکھیں سبزیوں کا گھی کا دالوں کا تیل کا کوئی انسانوں کا تیل نکل گیا ہے محب وطن لیڈر ہے